مرتیو کی بات شریر سے آتما کہاں جاتی ہے؟ کیا کرتی ہے؟ نرک اور سورک کا سفر کس طرح سے طے کرتی ہے؟ یہ باتیں آج تک رہسی ہیں۔ مگر اس رہسے سے پردہ اٹھاتا ہے گروڑ پران۔ گروڑ پران اکلوتی ایسی کتاب ہے جس میں موت کے رہسے کا راز کھولا گیا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آتما پندرہ لاکھ چوراسی ہزار کلومیٹر دوری طے کر کے یہ ملوک پہنچتی ہے۔ یہ یاترہ سیتالیسوے دن ختم ہوتی ہے۔ ان سیتالیس دنوں تک آتما تمام یاتنائیں جھیلتی ہے۔ پر سب سے پہلے ہم یہ جان لے کہ آخر گروڑ پران ہے کیا؟ شاید آپ کو اس بات کی جانکاری ہوگی کہ گروڑ پران کی ادھشتھاتا سویم بھگوان وشنو جی ہے۔ اور اسی پران میں مرتیوں کے بات کے بارے میں ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ جب کسی بھی جیو جنتو کی مرتی ہوتی ہیں تو اس کے بعد آتما کا کیا ہوتا ہے؟ اور نرک کے بارے میں ساری باتیں وسترت روپ سے بتائی گئی ہیں۔ گروڑ پران دو بھاگوں میں پہلے بھاگ میں انیس ہزار شلوک تھے لیکن اب صرف سات ہزار شلوک ہی بچے جس میں بھگوان شیر وشنو جی کی بھکتی اور ان کے روپوں کا ورنان وسترت روپ سے کیا گیا ہے۔ اور پرید کلپ اور کئی طرح کے نرک کو استرت روپ سے بتائی گیا ہے۔ ساتھی مکتی کے مارک کے بارے میں اور مکتی کیسے پائی جائے پندیدان اور شراط کس طرح سے کیا جانا چاہیے اس بارے میں پوری جانکاری گروڑ پران میں دی گئی ہے۔ گروڑ پران میں بتایا گیا ہے کہ جس سمیہ کسی کے مرتی ہوتی ہے اس سمیہ یملوک سے دو یمدوت آتے ہیں اور مرنے والے کے شہیر سے آتما کو نکال کر اس کے گلے میں پاش باندھ کر اس آتما کو اپنے ساتھ یملوک لے کر چلے جاتے ہیں۔ سناتن دھرم میں مرتی ہونے کے بعد آتما کے سورگ گمن یا نرک گمن کی مانیتا ہے۔ شاسترانوسار جو ویکتی سکرم کرتا ہے وہ سورگ گمن کرتا ہے جبکہ جو ویکتی کو کرم کرتا ہے وہ نرک گمن کرتا ہے۔ شاسترانوسار مرتی اپرانت آتما کو سروپرثم یملوک لے جاتے ہیں۔ اس یملوک کی یاترہ مرتیو کے بعد 47 دن ختم ہوتی ہے۔ اس کے لیے آتما کو کئی لاک کلومیٹر چلنا پڑتا ہے۔ یملوک میں یمراج آتما کے پاپ پڑھنے کے آدھار پر آتما کی ستھیتیت ہے۔ مرتیو اپرانت آتما کے بھولوک میں یملوک تک کے سفر کا ویسترت ورنن گروڑ پوراڑ میں دیا ہوا ہے۔ مرتیو قریب آتی ہے تو بول نہیں پاتا انسان۔ گروڑ پوراڑ میں یہ انکیت ہے کہ کس پرکار ویکتی کے پران چھوٹتے ہیں۔ گروڑ پوراڑ انسار مرتیو سے پورو ویکتی بول نہیں پاتا۔ انت سمیہ میں ویکتی میں دیوی درشتی آ جاتی تتھا اسے سارا جگت برحم سوروپ لگنے لگتا ہے۔ ویکتی کے جڑ عوستہ میں آنے سے پہلے اندرییاں نشٹ ہو جاتی۔ فلسوروپ مہ سے لار یا جھاک ٹپکنے لگتی۔ پاپیوں کے پران گودہ دوار سے نکلتے ہیں۔ پاپ آتما کو سہنا پڑتا ہے یہ۔ گروڑ پوراڑ کے نسار مرتیو کال پر پاش دند دھارن کی ہوئے بھائیانک کروڑ یک دو یمدود پرانی کے پاس آتے ہیں۔ یمدودوں کو دیکھ کر پرانی کا بھائی کے کاران مل موتر نکل جاتا ہے۔ یمدود پاپ آتما کے گلے میں پاش بان کر اسے یملوک لے جاتے ہیں۔ پاپ آتما کو راستے بھر یمدود بھہبیت کرتے ہیں نرکی یا اتناوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایسی باتیں سنکر پاپ آتما رودن کرنے لگتی ہے۔ اس کے اوپرانت پاپ آتما کو کتو دوارہ کٹوائیا جاتا ہے۔ اس سمیں دکھی پاپ آتما اپنے پاپ کرموں کو یاد کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں۔ پاپ آتما کے بھوک پیاس سے بیاکل ہونے پر یمدود اس کی پیٹ پر چابک مارتے ہوئے اسے آگے دھکیلتے ہیں۔ پاپ آتما کئی بار گھر کر بے سدھ ہو جاتی ہے پرنتو یمدود نیرندر پاپ آتما کو یادنائے دیتے ہوئے اندکار میں مارک سے یملوک کی اور دھکیل دیتے ہیں۔ یملوک 99000 یوجن ارثات 15,84,000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ جانکاری گروڑ پران میں دی گئی ہے۔ یملوک سے آتما کی ہوتی ہے گھر واپسی۔ گروڑ پران انسار پاپ آتما کے یملوک پہنچنے پر رتھا یمدود کی یاطنہ سہنے کے پشات یمراج کی آگیا نسار پاپ آتما کو پھر سے اس کی گھر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گھر لوٹ کر پاپ آتما پناہ شریر میں پرویش کرنے کی چشتہ کرتی ہے پرنتو یم پاش سے بندھی ہونے کے کارن وہ بھوک پیاس وشروتی ہے۔ انت سمائے میں پریبار دوارہ کیے گئے پند دان سے پاپ آتما کی ترپتی نہیں ہوتی۔ اتہ بھوک پیاس سے بے چین ہو کر پاپ آتما پناہ یملوک لوٹتی ہے۔ پند دان ہے ضروری، اگر پتر پوتروں دوارہ پاپ آتما کو پند دان نہیں دیا جاتا ہے تو وہ پریت روپ دھارن کر دیرگ کال تک دکھی ہو کر بھٹکتی رہتی۔ مرتیو کے اپرانت دس دنوں تک پند دان آوشک بتایا گیا ہے۔ دسویں دن تک پند دان کے چار بھاگ ہوتے ہیں۔ پند دان کے دو بھاگ مرتیو دے کو پرابت ہوتے ہیں۔ تیسرا حصہ یمدود کو پرابت ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ پاپ آتما روپی پریت کا گراس بنتا ہے۔ مرت شریر کے انتیم سنسکار اپرانت پند دان سے پریت کو ہاتھ کے برابر شریف راپت ہوتا ہے۔ گروڑ پران انسار پریت کو پہلے دن کے پند دان سے سر، دوسرے دن سے گردن وکندھے، تیسرے دن کے پند دان سے ردے، چوتھے دن کے پند دان سے پیٹ، پانچوے دن کے پند دان سے نابھی، چھٹوے و ساتوے دن کے پند دان سے کمر و نیچے کا بھاگ، آٹھوے دن کے پند دان سے پیر، نووے دن کے پند دان سے پریت کا شریر بنتا ہے۔ دسوے دن کے پند دان سے اس شریر کو چلنے کی شکتی پرابت ہوتی ہے۔ پریت کی بھوک پیاس اتپن ہوتی ہے پند شریر دھارن کر بھوک پیاس سے ویاکل پریت روپ میں گیاروے و باروے دن کا بھوجن کرتا ہے تیروے دن یمدود پریت کو بندر کی طرح پکڑ لیتے ہیں ویترنی ندی سے یملوک کے چھیانسی ہزار یوجن کے سفر پر پریت پرطہ دن دو سو یوجن چلتا ہوا سیتالیسوے دن یملوک پہنچتا ہے تو دوستوں یہ بتایا گیا ہے گرون پرانے کہ کیوں سیتالیس دنوں تک بھٹکتی ہے آتما آشا کرتے ہیں ویڈیو آپ کو جان پرد لگا ہوگا ایسے ہی ویڈیوز کے لیے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دھنیواد اور اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے پیج انڈیا ٹرنٹس کو فالو کرنا نہ بھولیں دھنیواد